آج صبح سے ہی سی ای ایس ایف بی ایس ایف کے ایسپیرنٹس جو تمام سیلیکشن فارمیلٹیز پوری کر کے انہیں جوائننگ نہیں کروایا جا رہا تھا سی ای ای ایس ایف بی ایس ایف کے صبح سے بچوں کے ٹیلی فون کالز مجھے آ رہے تھے اور اسی طرح پرین میڈیکل ایسسٹنٹ اور فرمیسسٹ کے بھی ٹیلی فون کالز کل سے ہی مجھے آ رہے ہیں اور رہبرے تعلیم رہبرے کھیل ٹیچرز کے جو پورے جمہو پروبنس کے ہیں وہاں کے بچوں کے ٹیلی فون کالز مجھے آ رہے ہیں لیکن آج پی ایچی پی ڈی ڈی اور پی ڈی ڈی کے ڈیلی ویجرز کے بھی ٹیلی فونز آئے ہیں اور ایس پی اوز ویلی ڈی فنس کومیٹیز کے ممبرز کے لمبردار چوکی داروں کے تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن آج میرے دل کو دکھانے والا جو سی ای ایس ایف بی ایس ایف کے بچوں کے صبح سے ٹیلی فون کالز آ رہے تھے جنہیں ہم پچھلے تین مہینے سے لگاتار جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر دھرنے کے اوپر تھن میں بارشوں میں دن رات چوبیس گھنٹے اپنی جوائننگ مانگ کو لے کر کے دھرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ آج کہہ رہے تھے جمپل جی آج ہم اپنا دھرنا ستھگیت کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں بتائیے کی آگے کیا کریں اور ان بچوں کے جو ٹیلی فون کالز آ رہے تھے میرے دل کا اتنا درد ہو رہا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ان کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اسی طرح رہبرے کھیل ٹیچرز جو ان کے دفتروں کے باہر بیٹھے رہے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں دیا ان کو بھی اور جو ٹرینڈ میڈیکل ایسسٹنس ہیں ان کو بھی انصاف نہیں دیا کسی پرکار ایس پی اوز ویلی ڈیفنس کومیٹیز کے ممبرز ہوم گارڈز اور ٹرینڈ اور جو بچے پی اچی پی ڈی دی پی ڈی دی پی ڈی ڈی کے ڈیلی ویجرز ہیں کسی بھی بھی واقعی دیلی ویجر ہیں ان کو بھی انصاف نہیں دیا لیکن سی ایس ایف بی ایس ایف کے بچے جب اپنا دھرنا آج اٹھایا تو مجھے پوچھ رہتے کی آگے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا میشن سٹیٹھوڈ آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ بھلے ہی آج دھرنے پردرشنوں سے اٹھ رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے نوجوان کے ساتھ سنیل ڈمپل اور میشن سٹیٹھوڈ ہمیشہ کھڑا رہے گا اور ان بچوں کا اتنا در تھا سی ایس ایف بی ایس ایف کے بچے جو تمام جمہو کے دس زلوں سے کٹھ ہوا سامبا پونچ راجوری دوڑا کشتوار بھدروہ اودمپور ریاستی بنی سرور ملاور برشولی کے بچے تھے آج وہ گالیاں دیتے دیتے اپنے سنسدوں کو وہ ہندو بھی تھے بچے مسلم بھی تھے چودری بھی تھے گجر بکروال چنے ہوئے بچے تھے اور انہوں نے چکا ہے الزام تھا کہ انہوں نے نوراتروں کے بیچ میں اور رمضان کے مہینے میں انہیں دھوکھا دیا اور انہوں نے یہ بھی چتاب نہیں دی کہ اگر اب کی بار یہ ہمارے کسی زلے میں نظر آئے یہ نہیں تھا یا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا تو انہیں ہم اپنے گاؤں سے اپنے زلوں سے اپنی تحصیلوں سے باہر نکال دیں گے اس طرح کی وہ شبدہ بلی کا اور اس طرح کے بیان دے رہے تھے کتنے درد میں تھے میں اپنے سی آئی ایس ای پی ایس ایف کے بچوں کے بشوات دلاتا ہوں بھلے ہی آپ کا دھرہ پردرشن ہم آپ کے ساتھ چلیں آپ بھوکے پیاسے بارش میں آپ کے ساتھ سنیل ڈیمپل شانہ بشانہ کھڑا جب آپ کی طبیعت بھوکھر دال کے اوپر خراب ہو رہی تھی تب بھی ہم فلائی اوورز کے اوپر اور دھرنے پردرشن کر کر کے آپ کے سمرتن میں مانگے کر رہے تھے لیکن بھلے ہی آج آپ نے اپنا دھرنا اور پردرشن کورنا وائرس کی مہماری میں اٹھایا ہو لیکن ہمارا سنگھرش جاری رہے گا سی اے ایس ایف بی ایس ایف کے بچوں کو یہ جو آپ کے ساتھ کیا ہے اسے بھولنا نہیں اور یہ سبق لینا اور یہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نہ سی اے ایس ایف بی ایس ایف کے بچوں کے ساتھ نہ رہبرے کھیل ٹیچرز کے ساتھ نہ ٹرینڈ میڈیکل چالیس ہزار فرمیسس کے ساتھ نہ ایس پیوز ویلیج دیفنس کومیٹیز کے لمبردار چوکی داروں کے ساتھ اور نہ ہی یہ ایس ایرو چوبیس کے بچوں کے ساتھ این وائی سی ایس کے بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سگی نہیں ہے اور انہوں نے سب کو دھوکا دیا اور اشواسن چھوٹے اشواسن چھوٹے لارا وازی تمام ڈیلی ویجروں کے ساتھ بھی کی اس لیے میں سی ای ایس ایف بی ایس ایف کے بچوں کو یہ کہوں گا آپ اپنا حوصلہ مت گوائیں ہم لڑیں گے اپنے ادھیکاروں کے لیے اور جمہو کشمیر درجک اگر آج ہوتا دفعہ تین سو ستر نہیں ہٹائی ہوتی تو آج ہمارا ویوپاری ٹرانسپورٹر بیروزگار نوجوان اتنے پریشان نہیں ہوئے ہوتے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے چاہے وہ ڈیلی ویجرز ہو کی آئی آسف بی آسف کے بچے ہوں کونٹیکچرل لیکچورار سو ایش پیوز سو کوئی بھی ہوں ہم سب کی لڑائی یہ جنگ جاری رہے گی میں سی آئی آسف بی آسف کے بچوں کو آپ اخیلا مت محصول ست کی دئیے گا آپ کا دھرنا پردرشن س 모두 گت ہویا ہے لیکن ہماری جب تک مانگیں پوری نہیں ہوں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں یہ آپ کا